7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اس کے بعد اسرائیلی سینہ نے گازہ پر زمینی حملہ کر دیا لیکن حماس کو بچانے کے لیے یمن کا ہوتی سب سے پہلے میدان میں اترا اور اس نے لال ساغر میں امریکہ اور اسرائیل سے جڑے مالوہک جہاز اور سینہ جہازوں پر حملے شروع کر دیئے ہوتی نے لال ساغر، عرب ساغر اور ہند مہا ساغر میں ابھی تک 80 سے زیادہ حملے کیے ہیں ہوتی کے حملوں کی وجہ سے پوری دنیا کا سمودھ ریویہ پار چر مرا گیا ہے اور ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ اور برٹین نے جنوری دوہزار چوبیس کے آخری میں یمن کے بھیتر ہوتی کے کئی ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیئے تھے لیکن ان حملوں کے باوجود بھی ہوتی کے حملے نہیں رکے ہوتی نے میڈلیسٹ میں امریکہ کے کئی مالوہک جہازوں اور یدپوتوں کو نشانہ بنایا اور اب تو نوبت یہ آگئی ہے کہ امریکہ کے سبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ نے اپنے ترکش سے ہوتی کے خلاف سب سے طاقتوار ہتھیار کو نکالا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس بی ٹو سٹیلتھ بومبر کی اب امریکہ نے اسی بومبر سے یمن کے بھیتر ہوتی کے کئی ٹھکانوں پر کئی سلسلے وار حملے کیے ہیں اس کی جانکاری امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے دی ہے آسٹن کا کہنا ہے کہ ان بومبرز نے زمین کے نیچے موجود ہوتی کے ہتھیار ڈیپو کو تباہ کر دیا ہے لائیڈ آسٹن نے کہا کہ امریکہ کی ٹارگیٹس کو لکشت کرنے کی طاقت کا ایک انوٹھا پردرشن تھا جسے ہمارے ویرو دھی پہنچ سے باہر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ زمین کے کتنے بھی نیچے ہو امریکی ائر فورس نے بی ٹو سٹیلتھ بومبر سے امریکہ کی ویشوک حملے کی شمتاؤں کا پردرشن کیا ہے وہیں امریکی نیوز چینل سینن کا کہنا ہے کہ امریکی سینہ نے یمن کے بھیتر ہوتی کے پانچ انڈرگراؤنڈز ہتھیار ڈیپو کو بی ٹو سٹیلتھ بومبر سے اڑا دیا امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے کہا کہ ہوتی پر حملے کا آدیش راشت پتی جو بائیڈن کی طرف سے دیا گیا تھا تاکہ اس کی طاقت کو کم کیا جا سکے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہوتی کے ان ہتھیار ڈیپو میں کئی طرح کے اپکرن تھے جن کا استعمال لال ساگر میں حملے میں ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ امریکہ کا بی ٹو سٹیلتھ بومبر ایک بے حد ہی طاقتور جیٹ ہے یہ ساماننے لڑاکو جیٹس کے مقابلے کہیں گناہ زیادہ بڑے بموں کو لے جا سکتا ہے یہ بومبر پرمانو بم بھی لے جا سکتے ہیں یہ بیس ٹن کے بم اور دو سو ستائیس کلو کے جی پی ایس گائیڈڈ بموں کو لے جا سکتا ہے سال انیس سو ننیانوے میں کوسوگو یدھ میں امریکہ نے ان کا استعمال سب سے پہلے کیا تھا اس کے بعد انہیں افغانستان ایراک اور لیبیا میں تینات کیا گیا حالانکہ سینیہ بھیانوں میں امریکہ ان بومبرز کا استعمال بے حد ہی کم کرتا ہے کیونکہ اس ایک بومبر کی قیمت ایک ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے وہیں اس حملے کو لے کر لیبنان کی نیو جیجنسی المیادین کا کہنا ہے کہ بریٹین اور امریکہ نے مل کر یمن کے سادہ پرانت پر کئی ہوای حملے کیے اور ان حملوں کو لے کر ہوتی کے ایک پروکتہ نے کہا کہ یمن پر اس حملے کی قیمت امریکہ کو چکانی پڑے گی اور یہ حملہ یمن کو گازہ اور لیبنان کا سمرتھن کرنے سے نہیں روک پائے گا اس سب کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بیتے دنوں میں ہوتی نے امریکہ کو کئی تگڑی چوڑ دی ہے ہوتی نے ابھی تک امریکہ کے کل گیارہ ایم کیو نائن ریپر ڈرونز کو مار گرایا ہے اور ستائیس ستمبر دوہزار چوبیس کو ہوتی نے لال ساغر میں امریکہ کے تین ڈسٹروئرز پر حملہ کیا تھا یہ تینوں ہی قبضے والے فلسطین کی طرف جا رہے تھے ہوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے امریک کی نو سینہ پر قریب 23 بیلیسٹک کروز مسائلیں اور ایک طرفہ ڈرونز فائر کیے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہوتی کے حملوں کی وجہ سے میڈلیسٹ میں امریکہ اور برٹین کے جیٹس کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے لیکن امریکہ دوارہ کی گئی اس بمباری کے بعد ہوتی کے حملوں میں کتنا بریک لگے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا موسیقی 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 موسیقی